اب شروع ہونے جا رہا ہے دیش کا سب سے بڑا مقدمہ آپ کی عدالت رجت شرمہ کے ساتھ نمستار آپ کی عدالت میں آپ کا سواگت ہے آپ کی عدالت میں آج پیش کریں گے فلمی دنیا کے ایسے چمکتے ستارے کو جو پیتیس سال سے ابھینے کے دنیا میں ہے جس نے تھائیسوں سے زیادہ فلمیں کی ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس بھی کیریکٹر کو جس بھی کردار کو اس نے پلی کیا جنتہ نے اس کو بھرپور پیار دیا پلیز ویلکم فلمی ستارے اوم پوری اور آپ کی عدالت نے آج کے اس خاص مقدمے کے لیے جج کے طور پر ہمیں آمتر کیا ہے جانے وانے کارٹونسٹ سودھیر تیلنگ کو آپ کے عدالت میں ملزم بھی ہے جج بھی ہے جنتہ بھی ہے اس سے پہلے کہ آج کا مقدمہ شروع کریں آج کے جج سودھیر تیلنگ کی ازاست چاہیں گے آج کی کاروائی شروع کرنے کے لیے عدالت کی کاروائی شروع کی جائیں آپ کی عدالت میں پہلا الزام فلم سٹار اوم پوری پر آپ کی عدالت میں ابھی نیتہ اوم پوری پر الزام ہے کہ یہ زبردستی ہیرو بننا چاہتے ہیں اوم پوری صاحب یہ بات صحیح ہے کہ بچپن میں جب آپ شیشہ دیکھتے تھے تو اپنا ایکٹنگ کا ارادہ تیاک دیتے تھے کہ کیسے جاؤں گا سر شیشہ دیکھ کے تو ایسا لگتا تھا لیکن میرا فوٹوگرافر بہت اچھا تھا میں اگر آپ کو اپنی بچپن کی تصویر دکھاؤں اس پہ ایک بھی داگ نہیں ہے مطلب وہ بالکل ایک دم کلین چہرہ ہے جب آپ ممبئی آنا چاہتے تھے ایکٹر بننے کے لیے تو آپ کو بہت سمجھایا تھا کہ ایسا چہرہ نہ ویلن کا ہے نہ کومیڈین کا نہ ہیرو کا آپ کیوں جا رہے ہیں ممبئی مجھے غلط فہم ہی ہو گئی تھی تھوڑی کہ نیشنل سکوڑ ڈراما میں کچھ ورلڈ سینما دیکھ لیا جس میں ساتھی جی ترے کی فلم نے بھی تھی اور رتوی گھٹک کی بھی تھی تو میں نے ان میں دیکھا کہ میرے ناک سے بھی زیادہ موٹے موٹے ناک ہیں ان میں تو انتھنی کوئن میرے سے زیادہ خوبصورت نہیں تھے تو میں نے کہا ہم بھی بن سکتے ہیں کیوں نہیں لالو یادب نے ایک دن کہا کی بیہار کی سڑکیں اوم پوری کے گالوں جیسی ہیں اور وہ چاہتے تھے کی بیہار کی سڑکوں کے گڑھے بھر کے انہیں ہیما مالینی کے گالوں جیسا بنایا جائے لیکن میں اگر کچھ بول گیا تو ان کو بڑی تکلیف ہوئی تھی پنجابی چکیندے جی انہوں نے مرچان لگ گیا تو آپ کو کسی نے یہ سجیسٹ نہیں کیا کہ پلاسٹک سرزری کرا لیجئے مجھے سجیسٹ کیا تھا ایک محترمہ نے اور نہیں بزرگ تھی آپ بھی تو بزرگی ہیں اب ہوں پہلے جوان تھا دیکھیں نہیں جوانی کی تصویر ہیں سر ابھی بھی آپ ہی سمجھ بیٹا نام کیا تیرا اوپری یہ سچ ہے کہ بچپن آپ کا بہت تکلیفوں سے گزرا جی یہ تو سچ ہے آپ ایک چائے کی دکان پہ گلاس تھونے کا کام کرتے تھے اس وقت میں چھ سال کا تھا اور مجھے صرف وہ ڈرم یاد ہے اور ٹوٹی یاد ہے بگل میں سڑک جاتی تھی وہ یاد ہے اور دکاندار کی موچیں تھی یہ یاد اور پھر ایک دھابے پر کام کیا کچھ دن ہاں جی ڈھابے پر کام کیا ہے لیکن انہوں نے مجھے نکال دیا تھا کیونکہ رات کو دس بجے مجھے نید آ جاتی تھی اور میں نے برتن جو ہے جو ایش ہے اس میں چھپا دی جی اور اگلے در ڈانٹ پڑی تو ڈھابے والے نے نکال دیا میں نے اس نے کہا کہ ماما جی کے گھر رہتے تھے انہوں نے بھی نکال دیا تھا ہاں انہوں نے بھی ویسے انہوں نے نکال دیا تو اچھا ہی کیا کیونکہ وہ مجھے اوور سیئر بنانے کی چکر میں تھے اب آپ امید آپ دیکھ لیجئے کہ میں اوور سیئر بنا کہیں بیٹا ہوتا لیکن ماما جی نے نکالا آپ نے ایکٹنگ شروع کی آپ نیچنل سکولو ڈراما پہنچے اور وہاں بھی آپ کو سمجھایا گیا کہ آپ بے سورے ہیں گاہ نہیں سکتے ہیں ڈانس نہیں کر سکتے ہیں ایکٹر بننے کی کوشش مت کرو یہ میری اور نصیر ادن شاہ دونوں کی بے وکوفی تھی کہ ہم نے ڈانس اور میوزک کو سنگنگ کو سیریسلی نہیں لیا نصیر میں جبکہ لینا چاہیے تھا کیونکہ ہمارا یہ تھا کہ ہمیں کو ڈانسر تھوڑی بننا ہے ہمیں سنگر تھوڑی بننا ہے لیکن وہ سنگنگ اس لیے کرواتے تھے کہ آپ کی وہ وائس کلچر آپ کی وائس میں ویرییشنز آئیں گے اس میں ڈیپتھ آئے گی اور ایک فنس آئے گی آواز میں اس لیے اور ڈانس اس لیے کرواتے تھے کہ باڈی گریسفل ہوگی اس لیے نہیں کہ وہ چاہتے تھے ہم ڈانسر بنیں تو ہمیں یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی اس وقت ایک اور آشتر یہ ہوا کہ آپ کا انگریزی میں ہاتھ تنگ تھا اور آپ ہالی ووڈ کی فلمیں کرنے پہنچے آپ تو کپڑے اتارنے پہ تلے ہو مارے پاندہ جی کیا بگاڑا میں نے آپ کا میں تو صرف سچ جنتہ کے سامدے رکھ رہا ہوں ٹھیک ہے سر آپ ضرور رکھئے یہ بات سچ ہے سر کہ میں پنجابی میڈیم میں پڑھا ہے نا اور اس پہ مجھے آج تو گرب ہو رہا ہے کیونکہ انگریزی جو ہے وہ نیشن سکورڈراما میں جب انگلیش میڈیم میں آئے تو ہمارے الکائیس سب کو پتہ چڑھا کہ میں تو واپس پنجاب جانے کی سوچ رہا ہوں انگریزی سے میں اتنا دکھی تھا تو انہوں نے سمجھایا انہوں نے کہا دیکھو یہ تو صرف بھاشا ہے جیسے پنجابی بولتے ہو ہندی بولتے ہو ویسے انگریزی بھاشا ہے انہوں نے دو تین مجھے ٹپس دیے کہ انگریزی کا خوار لو صبح زور زور سے پڑھو اور انگریزی کی ریڈیو پہ نیوز سنو اور لوگ آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں انگریزی میں ان کو سنو اور بولو اور غلطی ہو تو شرماؤ نہیں بے شرم ہو کے بولو تو میں صرف بے شرم ہو گیا تھا اور سیکھ لی بیس انگریزی فلمیں کر چکا ہوں اوپری جی جو کچھ آپ نے اچھیو کیا یہ قابل تعریف ہے جیسی بیگراؤنڈ سے آپ آئے جس طرح کی فلمیں آپ نے کی اور جس طرح کی انگریزی آپ نے سیکھی یہ واقعی میں جو جنتا ہے ینگسٹرز ہیں ان سب کے لیے بڑی انسپیریشن کی بات ہے لیکن میرے پاس الزام کی لس بہت لمبی ہے مجھے ایک بریک کے لکنا ہے اور بریک کے بعد آپ کے عدالت میں امپری پر جنتا کے الزامات اور سوالات کا ایک اور کا اوہے چوپے ارجن سنگھ اوہے دروب دی تیری اکیلے کی نہیں ہے ہم سب شیر ہولڈ رہے ہیں ویلکم بیک آپ کے عدالت میں آج ہماری مہمان ہے جانیمانی اپھینیتا اوہم پری آپ کے عدالت میں اگلا اجزہ آپ کی عدالت میں ایکٹر اوہم پری پر آروپ ہے کہ یہ ہمیشہ دکھی رہتے ہیں اوہم پری جی آپ کو ایک ایک فلم جو آپ نے کیا اکروش کی ارد ستی کی ان فلموں کے لئے بہت تعریف پھلی لوگوں نے بہت کہا کہ بہت اچھے ایکٹر ہیں لیکن آپ دکھی رہے کہ میں پاپولر نہیں ہوا پاپولر نہیں ہوا اور لے پارلیمنٹ تک میرا نام لیا جاتا ہے آپ کہہ رہے ہیں پاپولر نہیں ہوا جب آپ کو لگا کہ جنتا آپ کو پسند کرتی ہے ایک سنجیدہ ایکٹر کے طور پہ تب آپ نے پھر اس طرح کی فلمیں شروع کی سینہیرہ فیری یا پھر چاچی چار سو بیس پیسہ کمانے کے لئے جی پیسہ کمانے کے لئے بالکل یہ تو صحیح بات ہے کمپرومائز ہے اور کیونکہ میں تو آیا تھا یہ سوچ کے کہ میں سماج کو بدل ڈالوں گا لیکن پھر پتہ چلا کہ گرو یہ بڑا کٹھن کام ہے یہاں بڑے بڑے پہلوان بیٹھے ہوئے ہیں وہ کچھ نہیں بدلنے جانے یہ بات صحیح ہے کہ جو پہلی بڑی فلم آپ کی سکسسفل ہوئی ارد ستے وہ فلم واقعی میں امیتاب بچن کے لئے لیکھی گئی تھی میں نے ایسا سنا ہے کہ بچن صاحب کو سنائی گئی تھی بچن صاحب کو یہ تو سکرپٹ دی گئی تھی لیکن شکر ہے انہوں نے منع کر دیا میں ان کا بہت بہت دھنیوال کرتا ہوں لیکن اب زمانہ بدل گیا ہے اب جو بڑے بڑی ہیرو ہیں وہ ویسے رول کرنے رہے ہیں جیسے آپ کرتے تھے یہ بچن صاحب نہیں سکھایا ان سب کو کیونکہ پہلی شروعات انہوں نے کی ہم کو لگاتا ہے ہم بزرگ ہو جائیں گے تو ہم کو اچھے والے بزرگ والوں کے رول ملیں گے لیکن اب بچن صاحب سٹار ہیں وہ تو محال پورا لے جاتے ہیں سب فلم جو آپ نے شروع میں کیا وہ کرنے کے لئے آپ نے کئی دنوں تک پولیس والے کیسا بیابار کرتے ہیں اس کو سٹڈی کیا تب میری پہچان نہیں تھی تو پولیس والوں نے مجھے پہچانا نہیں کہ میں کون ہوں آکروش ریلیز ہو چکی تھی تو میں چپ چا بیٹھا ان کو ابزور کرتا رہا اور ہماری فلموں میں جو بیہیوئر دکھایا جاتا ہے وہ بالکل اس کے وپرید تھا بہرحال پھر میں گیا گورے گاؤں پولیس ٹیشن رات کو تو انہوں نے کہا جی آپ کچھ پییں گے میں نے کہا جی نہیں کچھ نہیں ارے پیجئے نا تھوڑا اے مارا ماری لے کیا دو میں نے کہا جی یہ مارا ماری کیا ہے بولے جی ایک سوڈا اور ایک لمکا دونوں کو مکس کیا جائے گا آدھا سوڈا آدھا لمکا اور مارا ماری کیا اور سٹی آف جوئے میں جب آپ نے ایکٹنگ کی تو آپ نے رکشہ چلانا سیکھا جی مجھے تو سڑکوں پہ رکشہ چلانا تھا تو جب میں کلکٹا پہنچا تو میں نے کہا بھی میرا رکشہ کہاں ہے تو انہوں نے کہا جی رکشہ آپ کا سیٹ پہ ہے سیٹ انہوں نے جو بنایا تھا وہ بہت بڑا تھا ویسے لیکن بڑا اوبر خوابر رستہ کہیں اینٹ ہے کہیں پتھر ہے اور چھوٹی چھوٹے گلیاں میں نے کہا مجھے تو سڑکوں پہ چلانا ہے سائیکل اپنا یہ رکشہ تو میں نے کہا یہ رکشہ آپ ہوتل میں پہنچا ہیے میں صبح اٹھ کے سڑکوں پہ جا کروں گا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو اگلے دن صبح میں پانچ بجے اٹھ کے چائے پی کے نیچے گیا دو ایکچول رکشہ پولر میرے رکشہ میں بیٹھے اس پیسنجرز اور میں ٹریک سوٹ پہن کے اولو کی طرح باہر نکل گیا پندرہ منور میں بھیڑ کٹھی ہوگی کہ کون جوکر ہے جو سالہ ٹریک سوٹ پہن کے رکشہ چلا رہا ہے میں نے کہا گرو یہ نہیں کام چلے گا پھر میں نے سوچا کہ لنگی بنیان اور گمچہ اور گمچے کا کونہ موں میں تاکہ تاکہ پتہ نہ چلے کون ہے اور میں پندرہ دن تک لگاتار صبح پانچ بجے وہ لوگ آجاتے تھے رکشہ پولرز وہ بیٹھتے تھے as پیسنجرز so that nobody stops us اور پہلے دن تو میں مشکل سے پندرہ منٹ بھاگ پیا تو پندرہ دن بعد بڑھا کے وہ تین گھنٹے کا ہو گیا تھا جب پرش میں آپ کو رول کردا تھا بلائنڈ ٹیچر کا تو اس کے لئے بھی آپ گئے وہاں وہ ہم شوٹنگ ہی بلائنڈ سکول میں کر رہے تھے جہاں بلائنڈ بچے پڑھتے تھے اور کچھ ادھیاپک بھی بلائنڈ تھے پرنسیپل بھی بلائنڈ تھے تو ان کو دیکھتے تھے تو جب نرسمہ میں کھلنایاک کا رول کیا تو اس کے پہلے آپ نے چاکو مارے لوگوں کو تل کیا آپ سر دیکھیں آپ ایسا حروب لگا رہے ہیں تو یہاں جو لوگ موجود ہیں جنتا میں اسے ان سے پوچھتے ہیں یہ آپ کی ایکٹنگ کے بارے میں کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں یہ تو وہ ہی والی ہے بیٹا تم نے ہی بولا تھا نا آپ ابھی بھی ہنسوم ہو ہاں سر سر یہ سچ بات ہے کہ سچ میں آپ سچ میں بہت ہنسوم ہو تینکیو بیٹا اس عمر میں بھی آپ سر میں نے آپ کا بہت مووی دیکھا جیسے کہ چاچی چار سو بیس سے لے کے اور بھی موویز جیسے آپ نے بہت ہی اچھے سا ایکٹنگ کیا بہت اچھا لگا لیکن سپیشلی آپ کے ایکٹنگ تو اچھا لگتا ہی ہے لیکن آپ کے جو بھوئیز جنا جیسے کہ اگر در ایک پیم گھا تھا اس میں آپ نے سٹارٹنگ میں آپ نے انٹوڈکشن دیا تھا آپ کا بھوئیز تھا شاید کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں ہاں کیا تھا سر آپ کے آواز میں وہ بہت ایک بولند ہے جو مجھے بہت اچھا لگا ایک منٹ سر مجھے ہندی ہوتے اچھے نہیں آتی ہے میں بتاؤں یہ لڑکی کہاں کی رہنے والی ہے یہ بنگالی ہے پوچھو پوچھو آپ نے بنگالی نا ہمیں بنگالی کی نام ہاں سر ہمارے نام اسیتا میترو ہمیں کھول کھتا تھے کہ ایک خانے پوڑا شنا جو نویشی تھی تمہارے باری کھول کھتا کھول کھتا میں آپ سے آپ کا ایک فیوریٹ ڈائیلوگ سننا چاہتی ہوں جو آپ کی فیوریٹ فلم کا فیوریٹ ڈائیلوگ ہے اسی انداز میں اسی طریقے سے دھائی سو فلمیں کیا آپ نے ان میں سے آج تک آپ کا فیوریٹ ڈائیلوگ کون سا رہا ہے ہوئی چوپا ہے ارجان سنگھ دروب دی تیری اکیلے کی نہیں ہے ہم سب شیر ہولڈ رہے ہیں آج کل ایسی بھی فلمیں بننے لگی ہیں جن میں ڈائیلوگ کم اور گالیاں زیادہ ہوتی ہیں جی تو آپ کو موقع ملا ایسی کوئی فلم کرنے کا سر مجھے سچ مجھ نہیں ابھی تک موقع دیا گیا اور میں کیا ہے کہ میں فلموں میں گالیاں نہیں دینا چاہتا سر میں اصلی جیون میں گالیاں دینا چاہتا ہوں آپ نے بہت سسٹم کے خلاف لیکن یہ سچ مجھ جو آپ بات کہہ رہے ہیں بڑی سنجیدہ بات ہے کہ واقعی میرے حساب سے جو ہماری فلموں کا میار ہے وہ اس کا پتن ہو رہا ہے دس پرسنٹ صرف فلمیں ہیں جو صحیح معنوں میں اچھی ہیں مطلب پچاس کے دشک سے لے کے اب تک فلموں میں گراوٹ آتی ہی جا رہی ہے اس کو صرف منورنجن کا سادھن مانا جا رہا ہے کوئی اس میں کسی قسم کی سنجیدگی نہیں ہے دیش میں کیا ہو رہا ہے صبح اخوار پڑھتے ہیں تو کیا حالت ہوتی آپ کی سولہ دسمبر کو کیا ہوا اتنے بے شرم لوگ ہیں ہم پورا سماج جو ہے بے شرم ہو گیا ہے سماج کو چلانے والوں کو نیند کیسے آتی ہے بھوک کیسے لگتی ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہا یہ جو دیش کی چنتہ آپ کے مند میں ہے اس کو لے کر بہت سارے الزام میرے پاس میں ہیں ہم ایک بریک کے لکیں گے اور بریک کے بعد آپ کے عدالت میں امپوری پر چنتہ کے الزامات اور سوالات کا ایک فرط ارے نیتاؤں کو بے وکوف کیسے کہہ سکتے ہیں اتنے بڑے بڑے سکیم کوئی بے وکوف تھوڑی کر سکتا ہے اکل والا کر سکتا ہے اکل والا ہی کر سکتا ہے وہ ویلکم بیک میں نے دیش کے راجنیتاؤں کو انپرل گوار بے وکوف سب کچھ کہہ دیا تھا یہ لاس والا میں نے نہیں کہا سر میں ایک ٹیسٹ کر رہا تھا کہ آپ کو یاد ہے کہ نہیں مجھے بلکم یاد ہے سر ارے نیتاؤں کو بے وکوف کیسے کہہ سکتے ہیں اتنے بڑے بڑے سکیم کوئی بے وکوف تھوڑی کر سکتا ہے اکل والا کر سکتا ہے اکل والا ہی کر سکتا ہے وہ لیکن آپ نے جو سانسدوں کی شان میں جو قصیدے کارے تھے اس دن اس کو لے کر کے پارلمنٹ کے جو میمبرز تھے وہ بہت ناراض ہوئے تھے آپ سے بہت ناراض ہوئے تھے خاص کر شرد یادف جی اور لالو جی کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ اومپوری تھوڑا پی کے آئے ہوئے ہیں اوہ 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 اچھا کسی نے سونگا ہوں در آگے میں کوئی اکیلا تھوڑی ہوں در کھڑا تھا انہوں نے کہا کہ جو ایمپیز کو گوار اور انپڑ تو کوئی آدمی نشے میں ہی کہہ سکتا ہے اچھا نہیں نہیں ویسے بھی کہہ سکتے دودھ پی کے بھی کہہ سکتے دیکھئے کیا ہے کہ یہ جو دو شبد جس کو اچھالا گیا اس کی کانٹیکس کسی نے بولی نہیں ایک تو مجھ سے ایک شبد غلط نکلا تھا وہ تھا پارلیمنٹ اچھا پہلے تو ایسا کرتے ہیں کہ جو آپ نے بولا تھا وہ ہم جنتہوں کو سنوا دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو یاد آ جائے کہ اوم پوری نے انہہ ہزارے کے منچ سے راملی ربانزہ سے میدان سے کیا سکتے ہیں یہ تو سالہ جب تک میں مرتا نہیں ہے آپ لوگ دکھاتے ہی رہو گے میری جب ابوچری آپ لوگ دکھائیں گے نا اس میں یہ سین ضرور ہوگا کیونکہ مجھے لگتا ہے یہ آپ کے زندگی کا سب سے بڑا سین ہے اور یہ وہ ڈیالوگ ہے جو کس نے لکھ کر نہیں دیا آپ نے اپنے ڈیالوگ خود مارے تھے دل سے نکلی ہوئے آواز مارلیمنٹ کے آتھے سے زیادہ لوگ کمار ہیں انپڑ ہیں کیسے لڑتے ہیں وہ لوگ ہم لوگ ٹیلی ویجن پہ دیکھتے ہیں کیسے لڑتے ہیں وہ ایک دوسرے پر کرسیاں پھیکتے ہیں ایک دوسرے پر مائک پھیکتے ہیں ایک دوسرے کو سننے کے لئے تیار نہیں ہیں یہ ہیں تیش کے نیتا جو تیش کو چلائیں گے اور آپ کو جھائے دیں گے ہماری بھی غلطی ہے ہم ایسے نالائکوں کو چن کر بھیٹنے ہیں اب ایسے نالائکوں کو ہم نہیں چنیں گے تو آج بھی قائم ہیں آپ اپنی باتوں پر جی ہاں بلکل میں صرف دو شبدوں کو چھوڑ کے دو شبدوں کو بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں یہ جو میں نے کہا یہ تو سچ ہے نا کہ کرسیاں پھیکے گئی تھی لکھناؤں میں مائک پھیکے گئے تھے بینگلور میں پولیس اندر بلانی پڑی تھی کیونکہ کچھ ایمپیز کے خون نکلنے لگا وہ سب ٹھیک ہے کوئی میز کے نیچے گھس رہا ہے چوہے کی طرح ہے اس پر تھوڑی کوئی آپتی کر رہا ہے ابھی ابھی پنجاب میں ماں بہن کی گالی دی گئی ہے جو کہ یوٹیوب پہ ہے سب لوگ دیکھ لینا دیکھ چکے ہیں وہ لیکن آپتی تو ہو رہی ہے آپ نے جو گمار کہا آپ نے جو انپڑ کہا اس پر سر گمار کوئی گالی نہیں ہوتی ہے گھر میں بچے سے کھانا تھوڑا گر جائے گمار کہیں کہ اور انپڑ بھی کوئی ایسا خطرے والی بات نہیں ہے تو پھر آپ نے مافی کیوں مانگی میں نے تو مافی ایسے سٹائل کے لیے مانگ لی میرا پندرہ سال کا بچہ رونے لگا اس نے کہا آپ کو جیل ہو جائے گی میں نے کہا نہیں بیٹا جیل نہیں کرتے یہاں تو بڑے بڑے لوگ کرائم کر کے چھوڑ جاتے ہیں میں نے تو کچھ ایسا کیا ہی نہیں ہے تو اس لیے میں نے لکھ دیا میں نے کہا کائے کو چلو لیکن اب میں اس سے کچھ بڑی چیز بولوں گا بعد میں آج آج موقع ہے جنتا کے سامنے بول دیجی کیونکہ یہ تو میں نے یہ دو حلکے سے شبد بولے تھے آپ کہنے کہ آپ اس سے بڑی چیز بولیں گے آج جنتا بھی ہے لیکن اس کی بھاشا الگ ہوگی اس کی بھاشا یہ ہوگی کہ یہ جو کر رہے ہیں یہ ششتہ پورن بیوہار نہیں ہے یہ جو کر رہے ہیں یہ دیش کے ہٹ میں نہیں ہے کبھی چارہ گھوٹالہ ہوتا ہے کبھی یہ ہوتا ہے کبھی کوئلا کھا جاتے ہیں کبھی کرکٹ ویٹ کھا جاتے ہیں اور لیٹس تو ہے ریلوے میں پوسٹنگ کو لے کر کے کرپشن ہوئی ہے ریلوے کو پوسٹنگ میں اور ہریانہ میں سر ٹیچرز کی پوسٹنگ میں ٹیچرز کی پوسٹنگ میں مطلب یہ تو یقین ہی نہیں ہوتا کہ اس دیش میں گروہ نانک کبیر اور گاندھی جی نہروی جی پٹیل صاحب مطلب یہ ہمارے دیش میں ہی پیدا گئے تھے ہم ایک بریک کے لکیں گو اور بریک کے بعد آپ کے عدالت میں امپوری پر عزامات اور سوالات کا ایک اور دور جب آپ چودہ سال کے تھے تو پچپن سال کی نوکرانی کے ساتھ آپ کے سنبھل تھے ایک منٹ ایک منٹ اب یہ بتا اب مجھے بتائیے چودہ سال کے بچے کا قصور ہے یا پچپن سال کی عورت کا قصور ہے ویلکم بیک آپ کے عدالت میں آج ہمارے مہمان ہیں جانیمان اپینیتا امپوری آپ کے عدالت میں اگلا اجزاء آپ کی عدالت میں اپینیتا امپوری پر آروپ ہے کہ انہوں نے پرسنل لائف میں کافی گڑ بڑی کی کہاں بھاگ رہے ہیں آپ کیا آپ نے کیا سوچا ڈر گیا تھا میں مجھے لگتا آپ حمد جوٹانے گئے تھے امپوری جی آپ کی پرسنل لائف کی بات کر رہا تھا آپ کی آتما کثہ میرے پاس میں ہے جو آپ کی پتنی نے لکھی ہے کونسی والی نے آپ کی دوسری پتنی نندتا سی پوری نے یہ کتاب لکھی ہے آپ نے ڈھائی سو فلمیں کی پہتیس سال سے فلم انڈسٹری میں ہے کبھی آپ کے اوپر کسی کے ساتھ چھیڑ چھڑ کا الزام نہیں لگا کسی ہیروین نے آپ پر الزام نہیں لگایا آپ کو اس بات کا افسوس ہے یا گرو مجھے بڑی خوشی ہے اس بات کی لیکن آپ کی پتنی نے لکھا ہے جب آپ چودہ سال کے تھے تو پچپن سال کی نوکرانی کے ساتھ آپ کے سنبند تھے ایک منٹ ایک منٹ اب یہ اب مجھے بتائیے چودہ سال کے بچے کا قصور ہے یا پچپن سال کی عورت کا قصور ہے چلیے دوسرا قصور انہوں نے لکھا ہے جب آپ سینتیس اڑتیس سال کے تھے تو ایک کم عمر کی نوکرانی سے سمبند تھے لو کم عمر کی مطلب جو پانچ سال چھوٹی ہے وہ کم عمر کی ہو گئی کمال ہے یا دیکھئے وہ ایک تو یہ کہ وہ نوکرانی نہیں تھی میرے لئے میرے پتا جی اسی سال کے تھے اور ان کی دیکھ بھال وہ کرتی تھیں اور میرے تین بھتیجے میرے بھائی انپڑ تھے آٹھمی پاس تھے اور پنجاب میں جو ٹیررینزم تھا وہ اپنی پیک پہ تھا اور ان کو میں بچوں کو وہاں لے آیا تھا ایک پانچمی میں تھا ایک ساتمی میں تھا ایک نوی میں تھا اور میں شوٹنگ کرنے باہر جاتا تھا کبھی دس دن کے لئے گئے کبھی پندہ دن کے لئے گئے تو وہ گھر کے کیئر ٹیکر تھی اور اس سے میرے تعلقات ہوئے میں شادی شدہ بھی نہیں تھا شادی شدہ ہوتا پھر آپ کہتے ہیں یہ ڈلٹری ابھی کہے کہ یہ ڈلٹری ہے آپ بتائیے اڈلٹری ہے کہ اس میں سہتی سال کے آدمی کو کچھ ضرورت نہیں ہوتی کیا یہ سب ٹھیک ہے پوری صاحب مجھے میرا اس میں کوئی آپتی نہیں ہے آپ آپ تو کہہ رہے ہیں آروپ لگا رہے ہیں آروپ یہ ہے کہ یہ سب باتیں اس کتاب میں لکھنے کی کیا ضرورت تھی اب یہ تو آپ ان سے پوچھیں ان کو ادھر بٹھائیے کیونکہ آپ کی جو زندگی ہے بڑی سنجیدہ زندگی ہے مجھے تو امید تھی کہ آپ کی آتما کتھائی تو اس سے نوجوانوں کو پریڑنا ملے گی اسہ ملے گا اچھی باتیں سیکھنے کو ملے گی سر ایسا ہے مجھے گرب ہے اپنے جیون پہ اپنے جیون کی ہر چیز پہ میں نے کسی کے اوپر پاؤں نہیں رکھا ہے اور اگر ایک آت جگہ ایسی بھول ہوئی ہے اس کا میں نے تہہ دل سے پریشت کیا ہے اور بینا بھول کیے آپ انسان ہوئی نہیں سکتے آپ خدا ہو جاؤ گے اور دوسری چیز یہ کہ یہ کتاب یا میرا جیون مطلب یہ اس میں اتنی شمتہ تھی کہ یہ ہندوستان کی ہر لائبریری میں یہ کتاب ہوتی میرا بچپن جو ہے وہ آپ بیدول گریٹ ہیس ایس جینیس چارلی چپٹن کا جو بچپن ہے آپ پڑھیں گے ان کی بھی ماں پاگل ہو گئی تھی میری بھی ماں پاگل ہو گئی تھی پاگل کھانے میں تھی انہوں نے بھی گروت دیکھی تھی ہم نے بھی گروت دیکھی ہے بہت ساری چیزیں ملتی ہیں تو یہ کتاب اس لیول کی ہو سکتی تھی اور ہوگی کیونکہ یہ دوسری آئے گی اور اس میں کچھ چھپایا نہیں جائے گا لیکن لکھنے کے ڈھنگ سے کہ کتنا آپ کسی چیز کو کروڈ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو آپ گریس فلی بھی کہہ سکتے ہیں لیکن یہ آپ مانتے کہ آپ سے جیون میں کچھ غلطیا ہوئی اور ان غلطیوں کا آپ پرائیس چیت ہے جی میں نے اتنی ڈیلے کی کہ ہاں تھوڑا سمجھ چاہیے تھوڑا سمجھ چاہیے کر کے وہ بچاری اتنی تنگ آگئی سر میں آپ سے چھوٹے سوال پوچھنا چاہتا ہوں سر آج آپ دیکھتے ہیں سلمان خان جی ہیں شارو خان جی ہیں پچاس سال کے ہو گئے تب بھی ایسے ایسی پچھرے بنا رہے ہیں سر کبھی آپ کا من نہیں کیا کہ ہم بھی کچھ ہاتھ آجمائیں ایسی پچھروں میں ہم بھی six پیک بنائیں یہ آجمائیں لیکن یہ صحیح ہے کہ آپ ملکہ شراوت کے ساتھ فلم کر رہے ہیں میں تو ان کو شریف آد نہیں سمجھتا تھا بڑے خطرناک کہیں جی مطلب وہ کوئی اس میں غلطی ہے آپ اوم پوری کو کس کرنے میں انہیں بہت پریشانی ہوتی ہے کیوں اب یہ تو آپ ان سے پوچھیں آپ فلم کے ساتھ کر رہے ہیں نہیں لیکن اس نے آپ سے کہا یہ میں دعوت دیتا ہوں ملکہ شرافت جی کو کہ وہ جب بھی جب بھی کس کرنا چاہیں میں نہا دھو کے پیش ہو جاؤں گا ملکم بیک آپ کے عدالت میں آج ہم نے مقدمہ چلایا جانے مانے ایکٹر اومپوری پر ہم نے اومپوری سے پوچھا کہ وہ ہیرو کیوں بننا چاہتے ہیں وہ دکھیوں کیوں رہتے ہیں ہم نے ان سے پوچھا ان کی راد نیتی ایک آکانٹشوں کے بارے میں اور انہوں نے ایمپیز کے بارے میں جو کچھ کہا اس کے بارے میں اب وقت ہے آپ کے عدالت میں آج کے جج سودھیر تیلنگ کے فیصلے کا اومپوری صاحب کی جو کہانی ہے وہ زمین سے آسمان تک پہنچنے کی کہانی آپ نہ صرف ایک بہت مہان کلاکار ہیں بہت اچھے ایکٹر ہیں بلکہ بہت سچے سرل اور ایماندار انسان بھی ہیں آپ نے ہندوستان کی فلم جگت میں اس وقت پریویش کیا تھا جس وقت چکنے چپڑے چوکلیٹی چہروں کا چلن ہوا کرتا تھا اومپوری صاحب نے ہندوستان کی فلم جگت میں جا کر اس پوری پریبھا شاہ کو بدل کر رکھ دیا تھی ٹیٹر سے لے کلا سینیما تک ہولی ووڈ کی فلم اور بولی ووڈ کی فلم تک پری صاحب نے پوری دنیا میں اپنی پرتبھا کے جھنڈے گاڑے ہیں اور ایسے سمائے میں جب لوگ ارد ستی بولنے میں بھی ڈر تے ہیں پری صاحب پورن ستی بولنے بھی یقین کرتے ہیں اور کبھی ڈرتے نہیں پری صاحب آپ کی ایک فلم تھی ارد ستی اور اس کا ایک بہت مشہور ڈائیلوگ جو انت ویلن کر جو پولیس انسپیکٹر ہے وہ بولتا ہے یہ عدالت آپ سے فرمائش کرتی ہے کہ آپ اپنی بلند اور ڈیوائن آواز میں وہ ہی ڈائیلوگ ایک مدد کیجئے مجھ سے مرڈر ہو گیا ہے مرڈر ہو گیا مطلب پولیس ٹیشن میں اتنا مارا اس نے کسی کو کہ وہ ختم ہو گیا سسپینڈ ہو چکا ہے تو اس کے پاس جاتا ہے میری مدد کرو اور وہ اسے کہتا ہے کہ تم پولیس ڈپارٹمنٹ میں میرا آدمی بن کرو پولیس ڈپارٹمنٹ میں تمہارا آدمی بن کر رہو کتہ پالے گا تو کتہ انت بیلن کر نام کا جو تیرے اشارے پر دم ہلا ہے پاؤں چاٹے رنڈی چاہیے تمہیں انت بیلن کر نام کی بڑھو چاہیے تو دھوکے اور میں چھاٹوں تیرا کون کھاؤں میں ہٹ 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 of تیار آپ کے ادلت میں آپ جنبے مقدمہ چلایا جانے مننے ایکٹر اومپوری پر ہماری امید ہے جو اومپوری اسی طرح سے لوگ کا منورجن کرتے رہے میننگفول فلمیں بناتے رہے اور اسی بیباکی سے چندہ کے سامنے سچ پوٹے رہے آج کشو یہی خط کرتے ہیں اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی شخصیت کے ساتھ تب تک کے لیے نمسکار